السلام علیکم دوستو پاکستانی فاس دولہ محمد آمیر کا انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ پاکستان کے چیف ایگزیکٹیو افیسر محمد وسیم خان کا محمد آمیر سے رابطہ محمد آمیر نے محمد وسیم خان کو کیا جواب دیا کہ وہ انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کریں گے یا پھر ریٹائرمنٹ کا فیصلہ واپس لیں گے آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کو شیئر کر دیجئے اور ہمارے چینل پاکستان سپورٹس والڈ کو سبسکرائب کر دیجئے انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ پی سی بی چیف ایگزیکٹیو وسیم خان کا محمد آمیر سے رابطہ پی سی بی چیف ایگزیکٹیو افیسر محمد وسیم خان نے محمد آمیر سے رابطہ کیا جس پر فاس بولر محمد آمیر نے نام اپنا اینداز سیلیکشن کے لیے زیر غور نہ لانے کا کہہ دیا قومی کرکٹ ٹیم کے کھلاری محمد آمیر کی انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کی اطلاعات ملنے کے بعد پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیف ایگزیکٹیو افیسر محمد وسیم خان نے محمد آمیر سے رابطہ کیا اس دوران انتیس سالہ فاس بولر نے چیف ایگزیکٹیو وسیم خان کو تصدیقی ہے کہ وہ مزید بین الاقوامی کرکٹ کھلنے کے خواہش مند نہیں ہے لہٰذا آئندہ کسی بھی انٹرنیشنل میچ کے لیے ان کا نام زیر غور نہ لائے جائے پی سی بی چیف ایگزیکٹیو وسیم خان کا کہنا ہے کہ یہ محمد آمیر کا ذاتی فیصلہ ہے اور پی سی بی بھی اس کا اعترام کرتا ہے لہٰذا اس معاملے پر مزید کوئی تفسرہ نہیں کیا جائے گا واضح رہے کہ قومی کرکٹ ٹیم کے کھلیڑی محمد آمیر نے انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کی تصدیق کرتے ہوئے کہ انٹرنیشنل کرکٹ کو خیر دبات کہنے کا فیصلہ کر لیا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک و شیئر ضرور کیجئے اپنا بہت خیار رکھئے خدا حافظ